بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بڑی زبردست اور آسان سی ایک دم فٹا فٹ بننے والی ریسی پی اور سب سے ایزی سب سے کم خرج اور سب سے سستی اور کم سے کم ٹائم میں بننے والی ریسی پی آج ہم بنا کر دکھانے والے ہیں یہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہو اور چانک آپ کوئی بھوگ لگ جائے اور گھر پہ کچھ نہ ہو بنانے کے لیے تو آپ یہ فٹا فٹ سی زبردستی ریسی پی بنا سکتے ہیں تو چلے چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کیسے بنتی ہے تو یہاں پہ ہم نے چھولے کے اوپر کڑائی کو رکھتی ہے اس میں گھی ڈال دیا ہے یا آئل آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اور اسے اچھی طریقے سے گرم کر لیا ہے یہاں پہ ہم ڈالیں گے چار عدد پیاز یا آپ اپنی کونٹیٹی کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں پیاز اور اسے ہم کر لیں گے فل فرائی اور اسے اچھی طریقے سے ہم نے فرائی کرنا ہے تو دیکھیں الحمدللہ گیاز ہمارے جو ہے گونٹن فرائی ہو چکے ہیں اب اس کے اندرہ ہم ایٹ کریں گے ٹاماٹر اور ٹاماٹر یہاں پہ ہم نے ایٹ کریں گے پانچ سے چھے عدد اور چار عدد ہم نے ہری مرچے لیے اور اسے چھوٹی چھوٹی پیسز میں کاٹ کے اس کو ہم نے دال دیا ہے اس کے اندر اور یہاں پہ بھی ہم ٹاماٹر کو سوپ کریں گے تو یہاں ہم چلچے کی مدد سے اس کو سوپ کر لیں گے اور ثابت نہیں چھوڑیں گے اس کو تاکہ یہ نرم ہو جائے یہاں پہ اب ہم تھوڑا سا پانی اس کے اندرہ ایٹ کریں گے تقریباً دو سے تین ٹیبل سکون اور دیکھیں ٹاماٹر ہمارے اچھی طریقے سے سوپ ہو چکے ہیں اور پانی ایٹ کر لینے کے بعد اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں ہم ہم ون ٹی سپون لال مرچ یوز کریں گے اور ہاپ ٹی سپون ہم یہاں پہ ہالدی یوز کریں گے ایٹ ٹیبل سپون ہم نمک یوز کریں گے یہ آپ اپنے حساب سے بھی یوز کر سکتے ہیں اور ون ٹیبل سپون یہاں پہ ہم ایٹ کریں گے دھنیا پاورڈر اور اسے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور یہاں پہ ہم دو ہرائی مرچیں یوز کریں گے آپ کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے ہیں آپشنلی ہے یہ دیکھیں الحمدللہ یہ ہماری پیاز اور صرف تین چیزوں سے یہ بنی ہے پیاز اور ہرائی مرچ اور ٹاماٹر سے تو دیکھیں الحمدللہ ہماری پیاری سی ریسیپی ریڈی ہو چکی ہے انشاءاللہ آپ کھائیں گے تو آپ کو جل کل کڑائی جیسی فیلنگز آئے گی اس میں سے اور ایک اچھا سا ٹیسٹ آئے گا کھٹا بان ہوگا ٹاماٹروں کا تو ضرور گھر پہ اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو اسے بنائیے تو چلے چلتے ہیں ڈش آؤٹ کر کے اس کا فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں تو دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ ہماری پیاری سی جو شورٹ کٹ ریسیپی ہے وزیدار سے سالن سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں تو ضرور گھر پہ اسے ٹرائے کیجئے گا ماشاءاللہ دیکھیں تو ضرور اس ریسیپی کے گھر پہ ٹرائے کیجئے گا ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ